ہیلو دوستو کریپ ریپورن کا سیزن 2 میں سٹارٹ کروں گی سیزن 1 میں کیا ہوا تھوڑا بہت میں آپ کو اس میں بتا دیتی ہوں وینگ شینگ ایک الگ دنیا میں ہوتا ہے ایک فینس آتی ہے اور اسے ایک نئی دنیا ملے جاتی ہے جہاں پہ لوگ اسپریٹ اور پاور کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور اس لڑکی نے کہا تھا مجھے ڈھونڈو اور مجھے مار دالو اور وینگ فنگ ایک الگ دنیا میں پہنچ جاتا ہے اور وہ اس نئی دنیا میں بہت سائے دشمن بھی بنا لیتا ہے جو آپ نے میری پہلے پارٹ میں دیکھا ہی ہوگا تو سیزن 2 سٹارٹ کرتے ہیں اور ہر سیزن کے صرف و صرف پندہ یا سورہ ہی ایسی پورٹ ہیں میں جانتی ہوں آپ لوگوں کو ہماری سٹوری بہت پسند آ دی ہوگی آپ لوگوں نے سبسکرائب تو کر ہی دیا ہوگا اور اگر آپ لوگوں کو سیزن 1 کی پوری سٹوری جاننی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائے گا تو پھر میں ایکسپلین درور کروں گی اور اسی چینل پر میں نے پرفیوم اور پرنسس ایجن کی بھی سٹوری ایکسپلین کی ہوئی ہے اگر آپ چاہیں تو وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو چلتے ہیں ہم اپنے سٹوری کی طرف لیس گو سٹوری ٹائم گاؤ یاؤ اور وین شنگ بھاگ رہے ہوتے ہیں جنگلوں میں اور ان کے پیشے ان کے دشمن ہوتے ہیں وین شنگ گاؤ یاؤ کو دور فیکتا ہے اور کہتا ہے یہاں سے چلی جاؤ اور وہ خود اکیلے آگے بڑھتا ہے اور دکھاتے ہیں چاروں لوگوں نے وین شنگ پر اٹیک کیا ہے اور وہ اسے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں پر وین شنگ بہت ہی سٹرونگ ہے اور اسے ہرانا اتنا آسان نہیں ہے اور پھر وہ ایک کے کر کے سب کو مار ڈھالتا ہے مینگ سونگ اپی پاور سے ایک دعا کرتا ہے اور پھر دکھاتے ہیں سوینگ اس کے پاس آئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے میں تمہاری ہیلپ کرنے آئی ہوں اور وہ اس کا ہاتھ پکڑتی ہے وہی پہ رکھ جاتا ہے اور اس سے کہہ رہا ہوتا ہے ایکٹنگ کرنا بن کرو اور میں جانتا ہوں کہ تم سوینگ نہیں ہو اور وہ اس پر پسٹول کی گولی چلا دیتا ہے اور پھر وہ لڑکی مر جاتی ہے واقعے میں وہ سوینگ نہیں تھی اور یہ سارا کمال مینگ سونگ نے کہتا ہے وہ بھی زخمی ہو جاتا ہے اس کے مرنے کے بعد وین شنگ جاتے ہوئے بم فیک دیتا ہے مینگ سونگ کے پاس اور پھر وین شنگ اس بم پر نشان لگاتا ہے جس سے اسی وقت بم بلاسٹ ہو جاتا ہے اور پھر اچانک سے دیکھاتے ہیں لوگ موں کھولے کھرے ہوئے ہیں اور یہاں پتہ لگتا ہے اور یہ ساری سٹوری گویو سنا رہی ہوتی ہے اور لوگوں سے کہہ رہی ہوتی ہے اور اگر تمہیں اس سٹوری کے آگے بھی جاننا ہے تمہیں پہلے مجھے پیک کرنا ہوں گا پھر میں آگے یہ سٹوری کنٹینیو کروں گی اور وہ اپنی سٹوری کا این کر رہی ہوتی ہے اور ایک لڑکا آ رہا ہوتا ہے اور وہ اس کی باتیں سن رہا ہوتا ہے اور پھر سب ہی پوچھتے ہیں جس کے پاس اتنی پاور ہے تو گویو کہتی ہے ہاں اس کے پاس بہت ہی پاور ہے اور اتنی پاور کہ وہ کسی کو بھی آرام سہرہ سکتا ہے اور وہ بہت ہی بڑا چڑھا کے بول رہی ہوتی ہے اور ساتھ میں کہتی ہے وہ کوئی اور نہیں میں ہوں تو سب ہی لوگ ہس رہے ہوتے ہیں اور وہ لڑکا وہاں سے گزر جاتا ہے یہ سننے کے بعد کہتے ہیں تم اچھا مزاگ کرتی ہو اور وہاں پہ ایک آدمی کہتا ہے ایسا بندوں کو میں جانتا ہوں اور اس کا نام ہے وینگ شہنگ اور میں دوسرا لڑکا بھی کہتا ہے میں بھی جانتا ہوں میں نے بھی نام سناوا ہے اور وہ ویشی ہے یہ ویشی وہ لوگ ہوتے ہیں کھانے کے لئے بھاگتے رہتے ہیں یہاں وہاں در ان کا کوئی بھی کلائن نہیں ہوتا ان کے کوئی فیملی نہیں ہوتی تو ان کو ویشی کہتے ہیں یہ لوگ اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں سبھی کا دشون ہے اور تمہارا اس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے تو ایک لڑکا کہتا ہے تم اس کے ساتھی ہو اور شائع فیملی نے اس کو مارنے کے لئے اس کا پوسٹر لگایا ہوا ہے تو آپ ہمیں ری ووٹ تو ملنا چاہیے اور وہ اس پر اور اس کے پیسوں پر نظر رکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر گویو کو ایک آئی دی آتا ہے اور وہ کہتی ہے وہاں دیکھو کوئی ہے اور سبھی لوگ وہاں دیکھتے ہیں گویو رفو چکر ہو جاتی ہے وہ بھاگ جاتی ہے وہاں سے جب وہ بھاگ رہی ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کوئی اس کے پیچھے ہے نہیں تو وہ خوش ہو کر ناچ رہی ہوتی ہے پھر اچانک سے دو ہاتھ اس کو اٹھا کر ہی جگہ پر لے جاتے ہیں اور پھر گویو سے اپنی زندگی کی بیخ مانگ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے میں اپنا بہت سائے پیسے ہیں تم وہ لے لو اور مجھے چھوڑ دو اور گویو نے اس کے شکل نہیں دیکھی ہوتی تو وہ کہتا ہے میرا یہ ارادہ نہیں تھا کہ میں تمہیں دڑا دوں یہ سنے کا بات وہ اس کے شکل دیکھتی ہے اور اس سے پتا چلتا ہے یہ تو اس کا ماسٹر ہے وین شینگ جسے تھوڑا سا ہولیا چینج کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے بچ سکے اور پھر کچھ لٹے رہاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں وین شینگ سے کہتے ہیں جو تمہارے پاس ہے ہمیں دے دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے اور پھر وین شینگ گویو سے کہتا ہے یہاں پہ کسی کو مارنا الاؤ نہیں ہے ہے نا تو گویو کہتی ہے ہاں پر ہم یہاں پہ لڑ ضرور سکتے ہیں اور پھر وین شینگ سے کہتے ہیں ہم یہاں لڑنا نہیں چاہتے ہیں ہمیں آرام سے بات کرنی چاہیے گوئیوں وہاں سے بھاگ جاتی ہے وینگ شنگ اسے اپنی ڈرنگ میں سے کچھ نہیں دیتا تو پھر وہ ان سے لڑتے ہیں پر وینگ شنگ کو ہرڈانا اتنا آسان کہاں وینگ شنگ ان کے ہر وار کا اچھے سے جواب دیتا ہے اور اس کا لیڈر دیکھتا ہے کہ اس نے میرے سارے آدمی کو ایک ایک کر کے مار دیئے ہیں تو وہ جا کر اس سے لڑتا ہے پر وینگ شنگ اپنی پاور یوز کرتا ہے اور اس کی پاور اس گروپ کے لیڈر کو دور جا کر فھیکتی ہے جس سے وہ ایک آدمی سے ٹکڑاتا ہے اور اس آدمی کو دیکھ کر وہ اس سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے میری گلتی نہیں ہے یہ فول میری وجہ سے نہیں ٹوٹے یہ فول اس آدمی کے وجہ سے ٹوٹے ہیں تو وہ آدمی اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور یہاں پر وینگ شنگ اس سے فائٹ نہیں کرتا بلکہ وہاں سے اور وہاں سے بھاگتا ہے اور یہاں پہ scene change ہوتا ہے اور دکھاتے ہیں ماسٹر لو کسی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں پر تین منوں سے اس کا کوئی بھی انفرمیشن نہیں ہوتی اور یہ کسی اور کو نہیں وین شینگ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور پھر ماسٹر لو ایک دوسرے روم میں جاتے ہیں جہاں پر ٹینک کیوں کہتی ہے آپ یہاں پر آپ کو کچھ کام تھا اور یہاں پتہ لگتا ہے ٹینک کی وین شینگ کی بولٹ کا معاینہ کر رہی ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے اسے کس طرح سے بنایا گیا ہوگا اور اسے کس طرح سے یوز کیا ہوگا اور وہ اسی پر ہی باتیں کہہ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے یہ اس کا ہاف حصہ ہے اور اس کے اوپر کے حصے کے بارے میں بتاتی ہے جو ابھی گائب ہے اور اس کے بارے میں اور بھی چیزیں ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں اور اس ہتھیار کو کس طرح سے اور کیسے بنایا گیا ہے اور اس کے بارے میں بھی تھوڑا بہت بتا رہی ہوتی ہے پر ابھی بھی یہ سمجھ نہیں پاتی کہ اسے کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے جو اس کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے اور جب یہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں اچانک سے چھت سے آواز آ رہی ہوتی ہے اور چھت میں سراخ ہو جاتا ہے اور وہاں سے وینگ شینگ نکلتا ہے جیسے ہی نیچے گرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے تم ابھی تک مینا پیچھا کر رہے ہو اور وینگ شینگ نے اپنا خوڑیا چینج کیا ہوا ہوتا ہے تو اسے پتہ نہیں لگتا کہ یہ کون ہے اور پھر وینگ شینگ ان لوگوں کو سوری بول کر کھرکی سے باہر نکل جاتا ہے اور پھر دکھاتے ہیں چھت میں پھر سے سراخ ہوتا ہے اور وہ طاقتور آدمی وہاں سے نکلتا ہے وہ بھی وہاں پہ آتا ہے پر وینگ شینگ وہاں نہیں ہوتا تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ اس کھرکی سے باہر بھاگا ہوگا تو وہ وہی سے بھاگتا ہے اور پھر وینگ شینگ اپنی اسمار طریقے سے اپنے آپ کو کور کر لیتا ہے جسے وہ آدمی ڈھونڈ نہ سکے اور پھر وہ ٹگڑا آدمی ہر کسی کو پکڑ کے اس کا فیس دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے نہیں تم وہ نہیں ہو نہیں تم بھی نہیں ہو اور وہ اس شہر میں تباہی مچا رہا ہوتا ہے تو وینگ شینگ کو یہ سب پسند نہیں آتا اور وہ کہتا ہے میں یہاں ہوں تو وہ بڑا آدمی اس کی پیشے بھاگتا ہے اور پھر وینگ شینگ کو دیکھاتے ہیں شہر کے باہر تک نکل جاتا ہے اور وہاں پہ ایک لڑکی ہوتی ہے نیچے گرنے لگتے ہیں اور وینگ شینگ کہتا ہے میں تمہیں بچا لوں گا تمہیں کچھ نہیں ہوگا اور وہ اپنا ہتیاں نکلتا ہے جیسے وہ دونوں بچ جاتے ہیں اور وہ دونوں بڑے حرام سے نیچے آ جاتے ہیں اور وینگ شینگ اس لڑکی سے سوری بولتا ہے اور پھر دیکھاتے ہیں اور وہ بڑا آدمی بھی وہاں سے جم لگاتا ہے اور اس سے کہتا ہے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور پھر وینگ شینگ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور پھر وہ بڑا آدمی بھی اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور وینگ شینگ اس آدمی سے بچ جاتا ہے پر وہاں پر وہی لوگ آ جاتے ہیں جسے وینگ شینگ نے اچھے سے پیٹائی کی تھی اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں کیا ہوا ہمیں دیکھ کر پریشن ہو گئے کوئی بات نہیں جو بھی تمہاری رنگ میں ہیں وہ سب کچھ مجھے دے دو یہ رنگ سٹور رنگ ہوتی ہے جس کے اندر انسان کوئی بھی چیز چھپا سکتا ہے یا کچھ بھی ڈرگ سکتا ہے اور اس لئے وہ لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں اور جیسے ہی وہ لوگ وینگ شینگ کی طرف بڑھتے ہیں اسی وقت ایک تلوار آتی ہے جسے وہ لوگ روک جاتے ہیں اور ایک لڑکی کو دکھاتے ہیں اور یہی پہ ہماری سٹوری ختم ہوتی ہے تو پتہ لگے گا آگے کہ وہ لڑکی کون ہیں تو نیکس ہیسے پر ملیں گے جب تک کے لئے بائے